بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے پاس ہے آئی فون سیون پلس جو کہ آئی فون کے لوگوں پر آکے سٹک ہو جاتا ہے تو اس کو فکس کرنا ہے تو آپ آئی فون اگر یہ اس طرح کے سٹک ہو جاتا ہے اور اگر آپ کی پاس آئی فون ہے جو ڈیسیبل ہے وہ بھی اس طریقے سے آپ آئی فون کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کس طرح ٹھیک کر دیں تو یہ آپ دیکھ لیں یہ سٹک ہو گیا تو میرے پاس یہ آئی فون سیون پلس ہے تو یہ سٹک ہو گیا اس کو فکس کر دیں پہلے اس سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ آپ اگر جو بھی کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ میک شر کر لیں کہ ڈرائیو سی میں جو بھی آپ کی پارٹیشن ایسی ہے اس میں میں منیموم منیموم ٹونٹی گیگا بائٹ مطلب کہ ٹونٹی بیس جی بی جو ہے وہ آپ اس کو مطلب سپیس رکھیں ہے میرے پاس ٹونٹی فور ہے مطلب کہ چوبیس جی بی میرے پاس باقی رہ گئے تو اس کو بنا دے سپیس ہو دی کیونکہ میں ایسا ہوتا ہے کہ میں نے جب آئی فون کا سکس تھا میں نے اس کا سوفٹر کر رہا تو وہ تھا کوئی تیری تین جی بی تو ایک سٹیک ہو رہا ہے لیپ ٹاپ میں لیپ ٹاپ سے پھر وہ فون میں ہوتی ہے تو وہ کہہ رہا ہے میرا یہ آپشن آگیا ہے کہ بھئی آپ کی سپیس جو لو ہے اس کی وجہ سے یہ کینسل ہو رہا فیلڈ ہو گیا تو پھر بھئی آپ کو پرابلم ہوگی تو اس لیے آپ سب سے پہلے اپنی سپیس کو میک شور کر لیں تو یہ یہاں پہ آگے سٹیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر سٹیک ہے تو اس کو آپ آئی فون کی کیول کمپیٹر کے ساتھ کنٹ کر کے آئی ٹیون آن کر گئے اگر آئی ٹیون کے سمجھ نہیں تو آئی ٹیون آپ آئی فون کی اوفیشل آئی پو تو ویب سیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہی ہے یہ بہت تو ڈاؤنڈ کرنے کی سمجھ نہیں آرہی ہو دی اگر پھر مجھے کومنٹ میں وارس اپ نمبر شیئر کر دینا میں آپ کو لنک پہ جو ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ سٹیک ہے اگر یہاں پہ سٹیک بھی نہیں ہے تو پھر بھی اگر آئی فون تو والیوم اور سو والیوم ڈاؤن اور پاور بٹن ایک ساتھ دپا کے کیبل لگا لیں لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیٹ کر کے تو کیبل لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیٹ کر کے والیوم ڈاؤن اور پاور بٹن دپا کے ہولڈ کریں ہولڈ کر رکھیں یہ اب آف ہوگے اب آن ہوگا تو ہولڈ رکھیں تب تک جب تک آئی ٹیون کا آپ کو لوگو شو نہ ہو دیکھتے ہیں تو ٹائم لگائے یا جو بھی آپ ٹینشن نائل لائے پانچ ایک منٹ لگے گا زیادہ سے زیادہ اتنا نہیں لگے گا بس ہولڈ کر کے رکھیں یہاں پہ خود ہی آ جائے گا رکھتے ہیں بس ٹینشن نائل لائے بس آگیا ہے تو بس ایک منٹ بھی نہیں لگا تو سکرین پر دیکھیں جائیں تو آپ یہ کنیکٹنگ ہو رہا ہے تو یہاں پہ مانگ رہا ہے اپ ڈیٹ اور ری سٹور تو ہمارا آئی فون جو ہے مطلب کہ اگر آئی فون ڈیسیبل ہو یا جو بھی ہو تو آپ نے کلک کرنا ہے ری سٹور پر ٹھیک ہے ڈیسیبل بھی ہو یا آئی فون سٹک ہو جائے جو بھی ہو لوگو پر تو ری سٹور پر کلک کرنا ہے ری سٹور کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے یہ کنیکٹنگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ری سٹور ایڈ اپ ڈیٹ تو یہ کنیکٹ ہو رہا ہے تو یہ کہے رہے کہ اپ ڈیٹ پروائیڈ ایڈ پر سکیورٹی اپ ڈیٹ تو جو بھی ہے نییکٹ کرنا ہے ہم نے نیکٹ ٹھیک کی نیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ڈالرڈ ڈ ڈ آپشیرن آ رہا ہے کیتنی چیبی ہے فور پوائنٹ ایٹی ون متلب کہ یہ کہہ رہا ہے انٹرنت سلا ہے تو کہہ رہا کہ سٹارہ ہوں گھنٹ ہے جو بھی تو میں اس کو اب بے میں تو دن پر شوپے کر رہا تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی گھر وای فائی لگی ہوئی ہے تو اس کو رات کے وقت کریں ٹھیک رات کے وقت لگا کے رکھ دیں یہ بہت آسان ہو جائے گا یہ ابھی آپ کو تھوڑے دیر کے بعد دسکنیکٹ ہو جائے گا فون آپ کا آن ہو جائے گا آٹومیٹکلی تو یہ کہے گا کہ دسکنیکٹ ہو گیا تو دسکنیکٹ نہیں ہوتا وہ بیک گراؤنڈ میں ڈالنڈ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کا فون آن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فیلڈ تو آپ اوکی کرتے ہیں اور پھر وہ سٹارٹ سے سٹارٹ مطلب کہ سٹارٹ سے پھر سے ڈالرڈنگ سٹارٹ سے ہو جاتی تو یہ پرابلم ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سے ہو نہیں رہا تو یہی معنی پرابلم آتی ہے لوگوں کے پاس اکثر تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ رات کے وقت کریں اور اس کو چھوڑ کے سوچیں میں یہی کروں گا اب میں یہ یہ یہاں سے میں ویڈیو کو پس کر دیتا ہوں اور میں یہاں سے ویڈیو کو سٹاپ کر دیتا آپ دیکھ لیں تو صبح ہے تو میں یہ رات کے بعد جا کے کروں گا تو میں ویڈیو بھی یہ ساتھ میں لگا دوں گا جتنے گھنٹے بنیں گے دو گھنٹے تین گھنٹے جو بھی تو ویڈیو کو میں سکپ کر دوں گا جو بھی آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح میرے ساتھ ہوا تھا تو بہت ٹائم لگا رہا ہے تو میں یہاں سے ویڈیو سکپ کر دوں گا پھر میں یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کر دوں یہ سمجھانا تھا آپ کو کیسے کرنے تو میں گھر جا کے ویڈیو کے ساتھ کنیکٹ کر کے میں وہ لگا کر دوں گا یہ دس گھنٹے گئر ہے پندرہ گھنٹے جب آپ سوچ جائیں گے سب تو یہ ٹائم اتنا نہیں لیتا یہ چار جی بھی ہے زیادہ سے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے جو بھی ہوں اس صبح جب آپ اٹھیں گے آرام سے شکون سے ایسی جگہ لیپ ٹاپ رکھیں جہاں گرے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ہوتا ہے بس ہی آسان ہے سمجھے کہ آپ ہو گئے میں آپ کو دکھاؤں گا تو فون کو میں آپ لے آئے ہوں گھر تو رات کو کرنا تھا میں نے کہا تھا تو یہ وہی پروسیسر کرنا ہے والیوم ڈاؤن اور پاور بٹن کو دبا کے رکھنا ہے جب تک آپ کو آئی ٹیون موڈ شو نہ ہو جائے تو آئی ٹیون موڈ کو شو کرنے کیلئے لازمی بات ہے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا پاور بٹن اور والیوم ڈاؤن کو دبا کر رکھیں چارجن کیبل لگا لیں لیپ ٹاپ کے ساتھ آئی ٹیون موڈ آن کر کے تو لیپ ٹاپ میں آئی ٹیون آن کر کے تو ابھی آ جائے گا تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کی آتا ہے کی نہیں آتا تو ٹائم لگا تھا کوئی مسئلہ نہیں اگر ٹائم جتنا بھی لگے آپ دبا کر رکھیں یہ تو یہ ابھی آئے گا ابھی ری سٹارٹ ہوگا پھر آ جائے گا یہ دیکھوا گئے تو اب جاتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر میں آپ لوگوں کو لے کے جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میرے لیپ ٹاپ کر دیکھنے کنیکٹنگ ہو رہا تھا تو اب اس کے بعد وہی سیم ہم نے کرنا ہے ری سٹور پر کلک ری سٹور کے بعد پھر ری سٹور اور بیک اپ پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد کرتے ہیں تو یہ کلک کرتے ہیں ری سٹور پر پھر اس کے بعد ری سٹور اور بیک اپ تو اب یہ ہونے لگ جائے گا ڈانلوڈ نیکسٹ اب مانگ رہا ہے ظاہر سی بات یہ کوئی ہوتے ہیں اس کے نیکس نیکسٹ وہ کرتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں تو اب ڈانلوڈنگ شروع ہونے لگے ایک ہونے پر دیکھو تو چلو میں زوم کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہونے لگا ہے زوم ڈانلوڈ تو ڈانلوڈنگ یہ میرا جو تھا یہ فیلڈ ہو گیا تھا کیوں فیلڈ ہوا وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ کیوں کیا اس وجہ سے میں اس کو ویڈیو کو ویڈیو کو فاسٹ مور پہ لے جاتا ہوں یہ دیکھو فیلڈ ہو گیا تو فیلڈ کی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی دیرواز ہے پرابلم ڈانلوڈنگ سوفٹ آئی فون این آن نون ایرر تو یہ یا اپنی آجاتا ہے لیکن آپ پیچھے دیکھیں تو یہ ڈانلوڈنگ ہو رہی ہے اوپر دیکھیں یہاں پہ تو یہاں پہ ڈانلوڈنگ ہو رہی ہے لیکن اس لیے میں نے کہا تک رات کو کرنا کیوں کہ جب ڈانلوڈنگ پیچھے اور ہی ہم کلوز کرتے ہیں یا اوکی کر لیتے ہیں پھر وہ ری سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس لیے میں نے کہا رات کو کرو وڈانلوڈنگ پہ لگا دو سو جاؤ تو میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا لگا کے سو گیا تو وہ جب اٹھا تو کمپلیٹ تھا پھر میں نے اس کو اس کو پھول میں ڈال کے مطلب کہ وہ خود ہی ہے جس میں ہونے لگیا تو دیکھتے ہیں اب میں پھر سے اس کو تو اس کو پھر سے میں کلوز کرتا ہوں تو یہ وہی سے سٹارٹ ہوگی اگر یہاں سے پھر سے آپ کا نہیں آتا تو وہی پروسیج اگر والیوم ڈاؤن اور پاور برنڈ دبا کے پھر سے یہ کیبل ڈسکنیٹ کر کے لگائیں تو ہو جائے گا تو یہ ڈاللوڈ سٹارٹ ہوئی اور نیکس 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 تو ڈاللوڈ سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر میں نے کیا کیا یہ کچھ لگے تھے میرے جب میں لیپ ٹاپ میرا بند ہو گیا تھا جب میں نے ری سٹارٹ کیا تو تو پہلی بار میں نے جب اس کو اوپر والے کو کنیکٹ کرنے لگا تو میں نے کہا شاید وہی سے ریزیوم ہو تو آپ لوگوں دکھا دوں لیکن نہیں ہو رہا تھا تو وہی سے زیرو پر زیرو کے بھی سے سٹارٹ ہوا تو اب میں نے اس ویڈیو کو بہت ہی مطلب کہ یہ کوئی تھی ویڈیو پنتالیس منٹ کی تو میں نے اس کو پندرہ بیس سیکنڈ میں کنوارٹ کر دیا تو فارورڈ کر دیا آپ دیکھیں فارورڈ ہوگی ہے تو یہ جیسے ہی ڈن ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ بتاتا ہوں کہ ڈن ہونے کے بعد بعض اوقات فیلڈ ہو جاتے ہیں بھئی ڈن نہیں ہوتا طور پنج اور میں نے اگل 냄새 کو پلی مگند نہ ہوتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو اسی ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کیسے میرے ساتھ فیلڈ ہوتا تھا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کمپلیٹ ہو جائے تو یہ کمپلیٹ ہوگیا پھر ہونے کے بعد میرا لیکٹ اپ بند ہو گیا کیونکہ میں نے چارج پہ نہیں لگاے شکر کریں کہ میں نے چارج پر میری فون لیکٹ اوپ کی بیٹری زیادہ تھی اس لیے اس کو اس نے کمپلیٹ کر لیا تھا تو میں نے پھر سے لیپ ٹاپ کو آن کیا اور میں نے فون کو کنیکٹ کیا سیم وہی پروسیجر تو اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے تو ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ کا لیپ ٹاپ ایک بار کمپلیٹ ہو گیا لیپ ٹاپ بند بھی ہو جائے تو کوئی ٹنشن نہیں ہے تو یہ دیکھیں آئے کہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلہ آ رہا ہے کہ کوئی ٹنشن نہیں ہے میرا انٹرنیٹ کنیکٹ آپ نیچے دیکھیں تو ڈسک کنیکٹ ہو گیا تھا تو یہ مسئلہ ہے تو پہلے آپ چیک کریں کہ انٹرنیٹ ڈسک کنیکٹ تو نہیں انٹرنیٹ کنیکٹ کریں میرا آپ کنیکٹ ہو گئے تو اوکے کروں گا پھر اس کے بعد تو اوکے کرنے کے بعد وہی والیوم ڈاؤن اور پاور بیڈن تو یہ آن ہو جائے گا تو لیکن یہ وہیں سے سٹارٹ نہیں ہوگا آپ ریسٹور بیک آپ دیکھیں یہ ایکسٹریکٹ ہو رہی ہے فائل اس فون میں تو فون میں فائل ایکسٹریکٹ ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہاں پہ بھی بعض اوقات فیلڈ ہو جاتی ہے کیوں ہوتی ہے کیوں کہ جب ہم کرے ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ صحیح سے نہیں ہوتی اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ کی میموری سپیس بھی دیکھ لینا سب کچھ اس لیے کیونکہ چار جی بی کی فائل ہوتی ہے اتنا ٹائم لگتا ہے پھر فائلڈ ہو جائے یا فون بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر تم مطلب بندے کو کوئی صحیح آتا ہے بہت عجیب سا لگتا ہے تو یہاں پہ اب میرے ساتھ ایک بار ہوگا ہے تو میں نے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں میں نے ویڈیو کو یہ تو بہت ٹائم لگا رہا تھا لیکن میں نے ویڈیو کو فرسٹ موڈ میں لگا دی یہ دیکھے آیا تو میں نے پھر سے اوکے کیا یہ پھر ریسٹور رہا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر یہاں پہ آپ لوگوں کو نہیں ہوتا تو پھر آپ نے اپنے لیپ ٹاپ کو ری سٹارٹ کرنا ہے میں نے یہاں پہ اپنے لیپ ٹاپ کو ری سٹارٹ گئے تھا وہ پارٹ میں نے سکپ کر دیا کیونکہ جب ری سٹارٹ کیے تو ریزر سی بات ہے کہ سکرین جو ریکارڈنگ ہو رہی تھی وہ چلی گئے تھی اب اس کے بعد میں نے آپ کو فون پہ دکھانا ہے دکھانا دکھایا کہ بھئی یہ میرے ساتھ فون بھی اب کنیکٹ ہو گیا ہے کہ بھئی فون پہ یہ چل رہا ہے تو رات کا وقت تھا تو رات کا وقت تھا کچھ میں صحیح مازہ نہیں آیا کیونکہ ویڈیو بن میرے پاس نہ ہی سٹینڈ تھا سٹینڈ بھی شاپ پہ تھا نہ ہی میرے کچھ تو اس لیے جو ویڈیو فون پر بن رہی تھی تو وہ ہی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی تھوڑی تھوڑی سی کلپیں بنائی تھی لیکن مازہ نہیں آیا تو یہ ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو اب ٹوٹلی ایک منٹ کا کام باقی رہ گیا لیکن یہ میرے ایک منٹ کا رہ گیا لیکن آپ کا ٹائم کافی لے گا کیونکہ آئی فون سارا ہو اس میں جو بھی ہوتا ہے کاپی ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے ٹائم لگائے گا چار جی بھی ڈالال کی تو ظاہر سی بات ہے اس کو جب اس فون میں ڈالنے کے لئے بھی ٹائم لگائے گا تو اس لیے ٹائم لگائے گا اس کے بعد پھر یہ جب ہو جائے گا تو ایک بار آن آنے میں بھی ٹائم لگے گا تو یہ ابھی ویٹ کریں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی آئی تینک مجھے فاسٹ موڈ پر لگا دینا چاہیے چلو فاسٹ موڈ پر لگا دیتا ہوں تو ویڈیو کو میں نے فاسٹ موڈ پر لگا دیا ٹھیک ہے تو اب یہ فون بھی فاسٹ موڈ پر ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی اب ہو گیا ہے تو اگر آپ چاہئے تو کیبل کو ڈسک نٹ کر سکتے ہیں میں نے نہیں کی دی تو یہاں پہ بھی ہو گیا لیپ ٹاپ پر میں نے ڈن لکھا ہوا آ جائے گا تو یہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا فون ہو گیا ہے تو یہاں پہ ڈن ہو گیا تو پھر میں نے اب دیکھیں فون بھی آن ہو گیا ہے تو اگر آپ کی اس ویڈیو نے ہلپ کی ہے تو لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا شکریہ